ڈالر بڑھ رہا ہے تو پیٹرول کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں آج راہ سے تبدیلی کا امکان ہے اوگرا نے ڈیزل ساڑھے دس سورپے لیٹر مہنگے کرنے کی سمری تیار کر لی ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے جی زاہد بتائیے گا اس خبر کے حوالے سے جو بالکل پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کے تائین کے لیے جو فارمولہ تیہ کیا گیا ہے اس میں مہینے میں دو مرتبہ قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے ہر یکم کو اور سولہ تاریخ کو تو آج جو اوگرا کی جانب سے سمری گزشتہ روز سے تیار کر کے حکومت کو ارسال کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سولہ ستمبر سے جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں ساڑھے دس رپے پیٹرول کی قیمت میں ایک رپے لیٹر جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی ساڑھے پانچ رپے لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے اگر اس سمری کو منوان وزیراعظم کی جانب سے منظور کر لیا جاتا ہے تو اس پر عمل درامت آج رات بارہ بے سے شروع ہو جائے گا تاہم لوگوں کی جانب سے یہ خشاہ زائد کیا جا رہا ہے کہ اس اضافے کو اگر لاغو کر دیا جاتا ہے تو اس سے مہنگائی کا ایک اند دیکھا توفان آئے گا کیونکہ ڈیزل بہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی جو ترانسپورٹیشن ہے اس کی کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو پہلے ہی بہت زیادہ مہنگی ہے چیزیں خاص طور پر سبسیاں چیکن گوشت آٹا چینڈی ان کی جب ترانسپورٹیشن اور مہنگی ہو جائے گی تو اس کی قیمت میں بھی اور اضافہ ہوتا جائے گا تو یہ صورتحال اس وقت مارکٹ میں نظر آ رہی ہے لوگوں کو یہ گیرج کینی صورتحال ضرور ہے جو پٹرول پاپ مالکانہ وہ بھی گیرج کینی صورتحال کا شکار ہیں کہ رات بارہ بجے تک کیا فیصلہ ہوتا ہے تاہم حتمی فیصلہ وزیراعظم کی سواب دین پر ہے